نمشکار دوستو آپ کا سواغت ہے ایرک میڑھ ہس نام کا لڑکا جو بہت کم عمر میں اس دنیا سے چلا گیا تھا اور اس کے جانے کے بعد اس کے اممہ نے ایک آٹومیٹک رائٹر سے سمپر کیا تھا اور اس طریقے سے ان دونوں نے مل کر ایرک کے آتما سے بہت سارے سوال پوچھے تھے آج کا یہ جو سوال ہے دوستو سچ میں یہ بہت زیادہ مہتوپرنا مجھے لگا ایرک کے ماں نے جس طریقے سے ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں جیون کی سمکشہ کو لے کر جو بھی ایرک نے بات کہی تھی کہ جیون کی جو سمکشہ ہوتی ہے وہاں ایک آتما کرتی ہے جیسے اپنے جیون میں اس نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا اب وہ اس کو جیون میں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا تو اس طریقے سے جو آتما ہوتی ہے وہ جیون کی سمکشہ کرتی ہے تو ایسے میں ایرک کو اس نے ایسے سوال پوچھا تھا کہ ہمیشہ جو جیون کی سمکشہ ہوتی ہے وہ خود آتما ہی کرتی ہے یا پھر اس آتما کی کوئی مارکدرشاہ آتما ہوگی جو اس کے جیون کی سمکشہ کرتی ہے یا پھر کوئی ایک پویتر آتما جو ایک ماسٹر سول ہوگی جو بہتی بڑی وہ ہمارے آتما کی جیون کی سمکشہ کر سکتی ہے یہ جو سوال ہے ہم سب کے لئے بہت زیادہ مہتوپرن ہے جیسے ہمارا جو ریزلٹ ہے دوستو تو ہم خود نہیں لگا سکتے جیسے پریقشا ہو یا پھر اور بھی کچھ ہو کوئی ایک بڑا انسان جس کو اس کے بارے میں ہم سے بہت زیادہ نولیج ہے وہ ایسا انسان ہمارا کہنا کہی پریعب ایک شک ہوتا ہے وہ ہمارا کہنا کہی ٹیچر ہوتا ہے مارکدر شک ہوتا ہے وہ ہمیں ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں اچھیت مطلب مارکدر دینے کی کوشش کرتا ہے تو اسی طریقے سے ایرک کے ماں نے اس کو یہ سوال پوچھا اس کے بعد جو ایرک نے جواب دیا ہے دوستو وہ بہت اچھے سے دیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو آتما ہوتی ہے وہ خود ہی اپنے جیون کے سمکشہ کرتی ہے ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی آ کر اس کو کچھ کہہ رہے ہاں اپنے جیون میں اس نے جو پہ اچھا کیا یا پھر برا کیا اس کے بارے میں اپنے جو وچار ہے وہ اس کی مارکدر شک آتما اور اچھے بھلی آتما مطلب ماسٹر سول یہ اس کو دے سکتی ہے لیکن ہم یہاں پہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو سارے لوگ ہیں وہ جو ساری آتمایں ہیں وہ ہمارے جیون کی سمکشہ کرے گی ایسے نہیں ہوتا ہم خود مطلب جو آتما ہوگی وہ اپنے کرم سے اپنے جیون کی جو سمکشہ ہے وہ اس طریقے سے کرتی ہے اس طریقے سے اس کے جو وچار ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے اپنے جیون کی سمکشہ کرے گی مطلب اپنے جیون میں جو بھی اچھا کیا ہے جو بھی برا کیا ہے ان سارے چیزوں کا جو گیان ہے وہ اس آتما کے پاس ہوتا ہے اس لیے اس کو کسی اور کی ایسی ضرورت نہیں ہوتی جو اس کے جیون کی سمکشہ کرے جو آتما ہوتی ہے وہ خود کے جیون کی سمکشہ بہت اچھے سے خود ہی کرتی ہے اور ایسی جب خود وہ جیون کی سمکشہ کرے گی تب اس کی جو مارکدرشک آتما ہے وہ بھی اس کو بہت اچھے سے سمجھاتی ہے کہ تمہارے جیون میں کیا ادھرا رہا کیا ایسی چیز تھی جو بہت اچھے سے تمہیں پوری کی ابھی تمہیں کیا آگے کرنا ہے کس طریقے سے تمہیں جیون میں آگے بڑھنا ہے اب آب گیا ہے تمہارے جیون کا ادیش شکیہ ہوگا تو اس طریقے سے یہ جو ساری باتیں ہیں وہ آگے اس کی مارکدرشک آتما یا پھر اس کی جو اچھے بلی آتما ہوگی وہ اس کو مارکدرشن بہت ہی اچھے سے کرتی ہے لیکن جب جیون کی سمکشہ ہوتی ہے وہ خود ہماری جو آتما ہے وہ خود سے ہی کرتی ہے ایسے میں کسی اور کی اس کو ایک دم ضرورت ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے زیادہ تر مدیم سر کی آتما اور اچھے تر کی جو آتما ہوتی ہے ان کے ساتھ یہی زیادہ تر دیکھا گیا ہے اور نچلے تر کی جو آتما ہوتی ہے دوستوں ان کو بھی یہی دیکھا گیا ہے زیادہ تر کی وہ لوگ بھی اپنی گلتیاں مان لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ نچلے تر کی آتما ہیں مطلب وہ اپنی گلتیاں نہیں مانیں گے وہ بہتی اچھے سے گلتیاں مانتے ہیں اور وہاں پر ایک دم بہتی بری عوستہ میں ان کو جنا پڑتا ہے اور وہاں سے نکلنے کے لئے بہت ہی اچھے کرم کر کے اگر وہ اپنے جیون کا جو دکھ ہے اس کو بھگتے یا پھر جو بھی پاپ کرم ہے جو انہوں نے کیے تھے اس کا فل بھگت کر بعد میں وہ دھیرے دھیرے مدیم سترتے آتما تک بہت جاتے ہیں دوستو تو آج کے وڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ آتما کے جو سمکشہ ہے وہ خود اس آتما کو آتما لوگ میں وہ کرتی ہے ایسے میں کسی اور کی ضرورت ہی اس کو ہوتی ہے ایسا نہیں ہے اگر ضرورت ہو تو اس کو بچہ بھلی جو آتما ہے یا پھر اس کی مارگدر شک آتما ہے وہ بہت ہی اچھے سے مدد بھی کر سکتی ہے لیکن آتما کی جو سمکشہ ہے وہ آتما خود کرنے میں پوری طریقے سے سکشم ہوتی ہے دوستو تو دوستو اگلے بھاگ میں ایرک کے ماں نے اس کو اور بھی جو سوال پوچھے تھے اور ایرک نے کس طریقے سے اس کا جواب دیا اس کو ہم ضرور دیکھیں گے تو دوستو ہم اپنے اگلے بھر بھاگ میں ملتے ہیں آپ اپنا پریوار کا خیال رکھنا آپ کا بہت بہت دھنے واد یہ ایک کنسلٹنسی ہے جو ایسے لوگوں کو مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے جنہوں نے کسی اپنے کو کھویا ہے یا پھر جو لوگ اپنے جیون میں بہت زیادہ دکھی ہے جو لوگ اس سنسطہ کے ساتھ جڑتے ہیں انہیں پاسٹ لائف ریگریشن کی آڈیوز بھیجی جائے گی جس سے گھر بیٹھے وہ پاسٹ لائف ریگریشن کا بیس کر سکتے ہیں اور انہیں پاسٹ میڈیٹیشن دھین کی بھی آڈیوز بھیجی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں پیڈی ایف کتابیں بھیجی جائیں گی جو ہندی اور انگریزی میں ہے جو موبائل پر یا پھر لیپٹاپ پر آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور دس آڈیو بکس بھی آپ کو بھیجی جائیں گی تو دوستو اگر آپ اس سنسطہ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو گروپیا اس نمبر پر واتس اپ میسیج کریں آپ کا بہت بہت دھنیواد